قتل کے مقدمے میں اگر نادر چار گواہ ہونا تو بعض اوقات اس ملک کے میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے عدالت تاریخ کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں چار چار برس لگ جاتے ہیں ان کے اوپر جرہ مکمل کرنے میں چار سال اور یہاں پہ ایک دن میں انیس گواہوں کے اوپر اور آگے ملزم کون ہے عام آدمی نہیں ہے وہ نادر بلوج افتخاش رازی نہیں ہے اس ملک کا منتخب پرائم نیسٹر اس ملک کا منتخب وزیر خارجہ ان کے خلاف کیسز ہیں اور رات کی ساڑھے گیارہ بجے آپ نے وہ س ساڑھا کر کے تو آج صبح آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے سفیر کو ڈیماش کیا جائے آج آپ نے مقدمہ بنایا ہے کہ یہ گم ہو گیا ہے سزا آپ کچھ ادروائز دے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اصحابت کرنا پڑے گا کہ کیا جو متاثر ہوئے تعلقات اس میں کیا ایسا کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کے ساتھ اس ملک نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے کیا وہ اپنی فوجوں کو پاکستان کی سرحد پر لے کے آگے پاکستان کی سلامتی کو خطر علاق ہو گیا کیا اس ملک نے آپ کے ساتھ ایجارتی تعلقات منقطع کر دیئے کیا وہ کیا میرے تو خیال میں اس سے پہلے ذرفکار لی بھٹو صاحب نے اسی طرح راول پنڈی کے چوک میں کھڑے ہو گے کہا کہ یہ ہے وہ دھمکیں ہیں جو مجھے امریکہ سے دی جا رہی ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب بطور پرائم نسٹر جب ان کو نکالا گیا دوسری بار تو مظافر آباد کے ایک جلسے میں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بام ہے اس وقت تک پاکستان نے ایٹم بام کا کوئی انہ نہیں کی تھی یہ پہلی بار کی میں بات کر رہا جو پہلی بار پرائم نسٹر جب تو اس وقت بینظر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور ملک کے اندر ایک بڑا شور مچا تھا کہ یہ ایک حساس قسم کا نیشنل سیکرٹ ہے اور اس نے ایک سابق وزیراعظم کے طور پر بڑی لا پروائی اور بڑی اس کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ازرینہ کے اوپر بڑے حالات حراب ہو سکتے ہیں ہمارے بار پابندیاں لگ سکتی تھی لیکن اس شخص نے ایسا کیا تو اگر آپ نے ٹرائل کرنا تو بھی انہیں کرے نا اس میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ویورس نادر بلو چید میں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی تاریخ میں ایک اور بڑا دلتی فیصلہ ہے جس میں ایک سابق وزیراعظم کو جو ہے اور سابق وزیر خارجہ کو ہے دس دس سال جو ہے وہ سلا دی گئی ہے سیفر کیس میں اور اس میں تمام ذابطے اور تمام کاروائی جس انداز میں بڑھائی گئی اس پر بہت سارے سوالیاں نشان بھی اٹھ رہے ہیں اور اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ جج صاحب کو اتنی اجلت تھی کہ رات ساڑھے گیارہ بارہ بری تک اس نے سماج جاریہ کی اور اگلے دن لگتا ہے کہ نیند بھی پوری نہیں کی اور وہ عدالت پہنچ گئے اور آتے ہی انہوں نے ایک سوال کرنے کے ساتھ ہی جو ہے ملزمان کا جو حق تھا کہ وہ جواب دیتے وہ بھی محروم کر دی اور فیصلہ سنا گیا اس فیصلہ کے اثرات کیا ہوں گے اور آنے والے الیکشن میں کیا ہونے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جانیں ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ میرے ساتھ موجود ہیں صاحبی انکرپر صاحب محترم جناب صاحب 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 مجموعی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں تو ناظر آج جب جب فیصلہ آیا ہے نا تو اس فیصلے کے بعد جو میری پہلی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ قبر میں پڑا ہوا زلفکار لی بھٹو آج کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی انصاف کا منتظر ہے وہ بھی اس ملک کا سابق وزیراعظم تھا منتخب اور اس کا جو ری ٹرائل کا کیس ہے نا اس کو لگے ہوئی بھی آٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو ہماری محترم عدلیہ قابل احترام عدلیہ ان کو وہ کیس تو یاد نہیں ہے اس کا ٹرائل تو یاد نہیں ہے لیکن اس کیس کو بڑی جلدی میں نمٹائے گیا ہے اور کل کے دن میں ایک ہی دن میں انیس گواہوں کو اس پہ جرح مکمل کرنا اور ان وقلاء کی جانب سے ایک ہے جن کے اوپر ملزم کوئی اعتماد ہی نہیں ہے گویا کہ اگرچہ آپ نے جیل ٹرائل کے خلاف حکم آیا تھا اور آپ کی کہا گیا تھا کہ اوپن ٹرائل کریں اس کا آپ نے سیکیورٹی کی وجہات پہ اس کا جیل ٹرائل کیا لیکن حقائق پھر بھی چھپے نہیں رہے تو کل کے دن آپ نے انیس گواہوں کے اوپر جرح مکمل کر کے پھر اس کے بعد ایک جو مرکزی ملزم اس کا جو آخری سٹیٹمنٹ اس وہ بھی ریکارڈ کیے بغیر آپ نے ایک ججمنٹ جاری کر دی ہے اور پھر میں یہاں پہ یہ بڑا بنیادی نکتہ اٹھا رہا ہوں کسی باعث کے بغیر کہ گویا کہ ریاست پاکستان نے پی ٹی ایم کی سرکار نے جو مقدمہ دائر کرنے کی کابینہ کے ثروہ پروول دی اس میں یہ تھا کہ ایک حساس معلومات تھی اور بطور پرائم سٹر عمران خان نے اور بطور وزیر خارجہ شامد قریشی نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کو گما دیا آپ نے یہی ایک الزام لگایا ہے اور آپ جا کے ذرا آفشل سیکریٹ کی کتاب اٹھائیے گا اس کی سیکشن فائف پڑھئے گا اور اس کی جو سب سیکشن سی اور ڈی بھی پڑھئے گا گویا میں اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے گویا کہ اس سیکشن کو لے کے آپ کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت پہ نہیں ہے کہ ذرا اس کی تشریح کر کے دیں کہ یہ کوئی سیلف لیکسمنٹری ہے اس کے اندر لکھا کہ کوئی سرکاری ملازم یا پبلک آفش ہولڈر اگر وہ کوئی دستاویز اجوہ ساس نویت کی اس کو گما دے یا اس سے گم ہو جائے تو اس کی میکسیمم میکسیمم جو سزا ہے وہ دو سال ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ دس سال کی پرنسپل پنشمنٹ دینا مقصود تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا جو فوجداری قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو پرنسپل پنشمنٹ ہو جائے تو پھر اوپر کی عدالتیں آپ کی زمانت کی درخواست کو کوئی انٹرٹین نہیں کرتی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کی مقلاق کو کچھ ایسے دلائل دینے پڑتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو زمانت پہ رہائے مل سکے ورنہ کومنلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زمانت کی درخواست وہ ڈیکلائن ہو جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی دوہزار اٹھارہ کا ایک ریپلیکہ چل رہا ہے اس وقت کی جو وزیراعظم شب نواز شریف صاحب تھے ان کے خلاف جو کیس تھا اس کی نوئیت تو اس سے زیادہ سنگین تھی گوئے کہ ایک گرپ ٹریکٹسز کا تھا لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ سارا وہی ہے اور اس میں تو ایک اور نیکسٹ لیول آ گیا ہے گوئے کہ وہاں تو چھے ماہ کی جے ایٹی اس کے بعد سماتیں چلیں جے ایٹی کو بھی دو تین بار ایکسٹنشن دی گئی یہاں تو حالت یہ ہے کہ ایک مقدم میں اگر نادر چار گواں ہونا تو بعض اوقات اس ملک کے میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے عدالت تاریخ کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں چار چار برس لگ جاتے ہیں ان کے اوپر جرہ مکمل کرنے میں چار سال اور یہاں پہ ایک دن میں انیس گواں کے اوپر اور آگے ملزم کون ہے عام آدمی نہیں وہ نادر بلوج افتخاش رازی نہیں ہے اس ملک کا منتخب پرائم نیسٹر اس ملک کا منتخب وزیر خارجہ ان کے خلاف کیسز ہیں اور رات کی ساڑھے گیارہ بجے آپ نے وہ سارا کر کے تو آج صبح آپ نے سزا سنا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی عدال لوگا ایک بار پھر امتحان ہے آج پھر اس ملک کے پچیس کروڑ عوام ہائی کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اس ملک کی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو حضم کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو سٹیم کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجئے گا لیکن پھر تاریخ سے گلہ مت کیجئے گا جب آپ کے بارے میں کچھ کہا جائے گا شاہ صاحب سترہ جنوری کو ایک درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک سو نوے ملین کیس کی جو پڑھی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے ماشاءاللہ تو بس میرا خیال میں یہی پرابلمز ہیں نا یا تو اس کے اندر جو شریک ملزم ہے ریاست کے نظر میں جو کہ ایک بہت بڑا پرابرٹی ٹائکون ہے آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ بڑی مشکل ہوگی کیا کریں کیا کیا جائے کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے تو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں نا کہ جس نے پرنسپل گناہ کیا ہے گویا کے جو یہاں سے ملک سے ملین آنڈرنگ کر کے گیا ہے آپ اس کو نظرانداز تو نہیں کر سکتے نا ہاں جو شخص واپس لے کے اس پیسے کو اور اس ملک کے سپریم کورٹ کے ایک آنٹ میں ڈالا ہے اس کا تو آپ ٹرائل چاہتے ہیں لیکن دوسرے شخص کا آپ نہیں چاہتے تو ظاہری سی بات ہے پھر فیصلے محفوظ ہی ہوا کرتے ہیں پھر وہ سنائے نہیں جاتے کیونکہ ان کے لئے وہ جوہات تلاش کرنی پڑتی ہیں اور پھر لگتا ہے یہ کہ آپ کو بلیک ٹکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ جو مروجہ ٹکشنریز ہیں اور جو مروجہ قوانین ان کے اندر پھر آپ کو گنجائش نہیں ملتی ایسے لوگوں کو ایسے کیسز کے فیصلے سنانے کے لئے دو دفعہ ہائی کورٹ نے اس ٹرائل کو محتل کیا اور اسہار نوز کا آغاز کیا اور اسی جج صاحب کی کاروئی پر سوالات اٹھے کیا اسی وجہ ہے کہ جج صاحب نے پھر اسی طرح اس کو سپیڈ بھی لگائی پیئے بھی لگائے اور اس کی جو پیس ہے اس کو بھی تیز کیا اور ساتھ یہ کہ آپ نے ان سے وکلا کا ایک دن اس نے کہا کہ میری دار نکلوائی ہے میں نہیں آسکتا آپ نے اسے وہ حق بھی چھیلی ہے میرے خیال ہے ایک دباؤ کی کیفیت تو باہر علمہ نظر آ رہی ہے اور فیر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ قطن سریحن پورے نہیں ہوئے میرے خیال میں جب ہائی کورٹ پہ جائے گا معاملہ اور دیس طرح یہ چیز نمٹائی گئی ہے جتنا بھی میرے خال میں چیزوں کو نظر انداز کر لے یا اس کے سامنے نہ آ سکیں لیکن یہ تو بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ایک دن میں اگر آپ انلیس گواہوں کے اوپر جرہ مکمل کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اور بالخصوص وہ وکلا صاحبان جن کے اوپر ملزم کو اعتماد نہیں ہے اعتبار نہیں ہے ان کی مرضی سے ان کو مقرر نہیں کیا گیا یہ تو بنیادی رائٹس ہیں بنیادی رائٹس ہیں میرے خال میں جو کم پرمائز ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اسی کیس کے اندر زمانت کی درخواست گئی تھی ہائی کورٹ میں ریجیکشن ہوئی تھی لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کی گئی تھی تو اتر من اللہ صاحب جب منصور علی شاہ کے تیسرے جج ان لوگوں کے کیا ریمارکس اور پھر اس کے بعد فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا ہے آپ کے سامنے ہیں گویا کہ اس کی جو بنیاد ہے اس کیس کی اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں ایوڈنس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں اور مور امپورٹرلی جو آپ نے الزام لگایا ہے بھر آپ سزا تو سیکشن کے تحت ہی دیں گے نا ایسا تھوڑی ہے جو بات میں کہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن آیا ہے گویا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوا وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کانسٹویشن کے تحت نہیں ہوا پی ٹی آئی کا کانسٹویشن سیج یہ کہتا ہے کہ ایساد عمر صاحب ابھی تک سیکٹری جنرل ہے جبکہ عمر عیوب صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کی تحناتی کر دی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں احران ہوں کہ سپریم کورٹ کا تین رکنے بینجز معزز قاضی فیسز کے سربرائے میں یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ الیکشن کیسے یہ تو الیکشن ہوئے نہیں ہے یہ تو کاغذی الیکشن ہے یہ پینل کیا ہوتے ہیں بگر ایک سیاسی جماعت نے پینل کے تھوڑ ایکشن لڑنے کا توجہ کار وضع کر دیا ہے تو آپ سیاسی جماعت کو یہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ پینل کی شکر میں الیکشن کیوں لڑتے ہیں آپ اندیویجل حیثیت میں الیکشن کیوں نہیں لڑتا آپ کا مہدوار تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی صورتحال یہی بنی ہے کہ جو بنیادی سوال تھا کہ تھوڑی بہت الیکشن کنڈکٹ کرانے میں وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے جو کہ سوال ہی بنیادی نہیں تھا تو ادھر بھی صورتحال یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ ایک حساس ڈاکومنٹ تھا جو گم کر دیا گیا اور سزا یہ دی جا رہی ہے جو امپریشن بنائی جا رہا ہے کہ شاید اس سے دو ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے ہیں بھئی تعلقات اس وقت خراب اگر ہوئے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کیا ہوا ایک تو یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے دیماش کیوں کیا اور قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی پریس لیز میں یہ کیوں کہا کہ یہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مدرادف ہے دو بار کہا دو بار یہ کہا گا کہ یہ مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے سفیر کو دیماش کیا جائے آج آپ نے مقدمہ بنائے کہ یہ گم ہو گیا ہے سزا آپ کو جہدروائز دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا جو متاثر ہوئے تعلقات اس میں کیا ایسا کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کے ساتھ اس ملک نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے کیا وہ اپنے فوجوں کو پاکستان کی سرحت پر لے کے آگے پاکستان کی سلامتی کو خطر علاق ہو گیا میرے تو خیال میں اس سے پہلے ظلفقار لی بھٹو صاحب نے اسی طرح راول پنڈی کے چوک میں کھڑے ہوگے کہا کہ یہ ہے وہ دھمکیں ہیں جو مجھے امریکہ سے دی جا رہی ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب بطور پرائم نسٹر جب ان کو نکالا گیا دوسری بار تو مظفر آباد کے ایک جلسے میں کھڑے ہوگے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بام ہے اس وقت تک پاکستان نے ایٹم بام کا کوئی انہوںسمنٹ نہیں کی تھی یہ پہلی بار کی میں بات کر رہا جو پہلی بار پرائم سٹر کی تو اس وقت بینظر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور ملک کے اندر ایک بڑا شور مچا تھا کہ یہ ایک حساس قسم کا نیشنل سیکرٹ ہے اور اس نے ایک سابق پزیراعظم کے طور پر بڑی لاپروائی اور بڑی ایک اس کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے انٹرنیشنل ایزنی ایک پر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں ہمارے بار پابندیاں لگ سکتی تھی لیکن اس شخص نے ایسا کیا تو اگر آپ نے ٹرائل کرنا تو بھی انہیں کرے نا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے وہ لوگ کے جنہوں نے نائن الیون کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر وانیٹی کا شفٹ لے کے آئے اور ہمیں کتنی بڑی جنگ کا حصہ بنے جس کے خمیازہ آج تک لوگ بھگت رہے ہیں تو کیا کیسز کن کے خلاف بننے چاہئے میرا سوال ہے بڑا سادہ سا ملک اس سے متاثر ہوا ہے ملک کی بنیادیں اس سے ہلی ہیں آج اس ملک کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید وہ اس طرح کے بڑے فیصلنگوں جیسے ایسا ہوا ہے تو آپ اس سے یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا ہو توڑنا بڑا جرم ہے یا سائفر کا گم جانا میرا خیال میں جائیے کیونکہ اس وقت قاضی فیصل صاحب بار بار یہی پیر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جنہوں نے آئین کو توڑا ہے اور اس آئین کو توڑنے کو جنہوں نے سپریم کورٹ میں بھی بیٹھ کے ان کو سٹیمپ کیا ہے وہ کہتے ہیں ان کو میں جج مانتا ہوں نہ میں ان کو صدور مانتا ہوں تو میرا خیال میں ہمیں قاضی فیصل صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس ملک میں آئین توڑنا سب سے بڑا سنگین جرم ہے تو اگر وہ جرم ہے تو میرا خیال میں پھر آپ اس طرف زیادہ جائیں کہ یہاں تو فرنڈیکل سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے اور اس کے بعد ہمیں تو نہیں لگا کہ ہم نے اس کے کوئی اس طرح کی اثرات دیکھے ہیں اور رہ گیا ناظر میں کہتا ہوں کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرام صاحب جب پریزنٹ بنے ہیں آپ ان کی پہلے سال کی ساؤتھ ایشیا سے متعلق جو سپیچ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے جو پالیس یہ ہے یاد آئیے آپ کو اس میں پاکستان سے متعلق کتنا تزہیق کامیز رویہ اختیار کیا گیا ہے پاکستان کو ایک کیٹر سٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ گردانہ گیا ہے تو بھئی آپ کے ساتھ جو تعلقات کی نویت ہے وہ تو پھر یہ ہے اس کے بعد ہم نے کوئی پروڈیس کیا ہے امریکہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم تو نان نیٹو الائی تھے ہم نے آپ کی جنگ میں اپنے اسی ہزار اپنے جوان گوائے ہیں ہم نے اپنی معیشت کو سو ارب ڈالر کا نقصان پہنچائے ہیں اور آج ہمیں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ چند ٹکے لے کے آپ کا کام نہیں کیا ہم تو بہت کچھ اپنا گواہ چکے ہیں ہم نے ایک جملہ تک احتجاج کا نہیں کہا تو بھائی مرے کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں لوگوں کو حقائق پتائیں عبران خان ہے شامد قریشی ہے ان کو آپ نے منظر نامے سے ہٹانا ہے سیاست سے باہر کرنا ہے ان کو آپ نے اس ملک کا ناکام سیاستی رہنما ثابت کرنا ہے تو ان کو عوامی عدالت میں لے کے جائیں خدا قسم ان کو پانچ سال دیں اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس طرح کے کیسز نہیں بنانے پڑیں گے عوام ان کو خود باہر نکال پھائیں گے احسن ایک بار کہتے ہیں کہ عدالت میں نے نرم فیصلہ دی ہے اس کو کیسے دیتے ہیں میرا خیال میں ان کی شاید خواہش ہوگی کہ سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ شاید ان کا خیال میں آفیس ایک ڈیٹ کے تحت ایک سزا موت کی سزا بھی ہے آہ تو شاید وہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ سزا ہونی چاہیے کیونکہ آہ ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھی رہنما کو کسی زمانے میں تیارہ سازش کیس کے اندر سزائے موت ہوئی تھی جس کا بات ہے عمر قید میں بدلا گیا تھا تو یہاں تو ٹیٹ پائر فریٹ ٹیٹ کی کہانی چل لی ہے نا ہمارے ہاں پرابلم سیاستدانوں کا یہ ہے کہ ان دی ٹائم آف کرائسز وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنا جو ذاتی رنجش اس کو نکالنے پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے اور کچھ اپیزمنٹ کی پالیسی ہوتی تاکہ ان کی سٹیٹمنٹ سے کوئی خوش ہو جائے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے تو یہی چیزیں تو ہیں میرے خیال میں نادر اس نے آج ہمیں اس نحج پہ لاکے کھڑا کی ہے کہ آج آئی ایم ایف کا ایک رب ڈالر ساتھ میں دو اسم مالک ملے و کرزے جب تک وہ رول آور نہ ہوں ادھار آگے نہ بڑھے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے تو چلو لگے رہے پھر ظاہری سی بات ایسان اکبال صاحب سے کہیے گا کہ چلو آج کسی زمانے مزلوکارلی بھٹو صاحب منظر عام سے ہٹ گئے تھے آج عمران خان بھی ہٹ جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس ملک اندر آپ دودھ اور شاید کی نہریں پہ ہمیں بہا کے دے دیں تو ایسا یہ ایک وہ غیر دانش مندانہ اپروچ ہے جس نے پاکستان کو پہلے بہت زیادہ متاثر کی ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی کرتی رہے گی اس فیصلے کا الیکشن پر کوئی اثرات دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا اس سے الیکشن کے اوپر کوئی اثر پڑے گا اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے تو جس انداز میں آپ نے اس ٹرائل کو نمٹایا ہے اس سے پبلک سیمپتی اور زیادہ پی ٹی آئی گین کرے گی کم تو نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہے اب کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خیال یہ تھا کہ جنہوں نے ایسا مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی دن میں نمٹا کے تو اگلے دن آپ فیصلہ سنا دیں دیڈ لائن تو پانچ فروی تھی ہاں میں تو حیران ہوں کہ کچھ سے لوگوں کی چڑیے اور چڑے تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پانچ تاریخ تک جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا لیکن وہ خود بھی حیران ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا اور چیزیں اس سے پہلے ہو گئیں لیکن اینیوی بات وہی ہے آج اگر نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے مطالق کیسز فیک تھے ان کے مطالق ججز باعث تھے ان کا جو جوڈیشر ایک طرح سے جو ان کے خلاف پروسس تھا وہ بڑا بھوڑا سے تھا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کو کہیں گے ایک فیر ٹائل ہے آج ان کی طرح سے جملہ تو آنا چاہیے نا کیا ان کو لگتا ہے کہ ایک دن میں انیس گواہوں کے اوپر جرہ مکمل کی جائے اور ان مقلاع کے جانب سے کہ جن کو ملزم نے ایک طرح سے ایک طرح سے اپوائنٹی نہ کیا ہو اب نہ وکیل تو کیا اس کو کہیں گے کہ یہ فیر ٹائل ہے ایک جملہ تو کم از کم کہیں کہ تاریخ آپ کو بھی کہیں نہیں کھیں تھوڑی سپیس دے آپ کے بارے میں بھی کہیں کہ یار کم از کم آپ نے اپنے مخالف کو سزا آپ کے خوش تو ہوئے تھے لیکن کسی اس پروسس کے اوپر آپ نے کوئی ایک سوال اٹھایا تھا تو اتنے مارکس تو آپ کو لینے چاہیے نا لیکن میرے خیال میں وہ یہ مارکس لینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو پائیں گے یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا میرے خیال میں سوال کے اندر جواب موجود ہے میں نہیں کہہ رہا اس ملک کے کیمرہ اٹھائی اور اس ملک کے عام لوگوں سے جا کے پوچھئے گا جو روڈ پہ بیٹھے ہیں جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں جو دفاتر میں بیٹھے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جواب نفی میں ہوگا جی میں صبح آتے ہوئے پوچھ چکا ہوں اور تقریبا سب لوگوں کا یہی مشہور ہے تو بس میرے خیال میں ظاہری سے بات ہے اور پھر بھی ہیں کہ پاکستان ہی ناظر ہم تو یہ کہتے ہیں اس ملک کا درد ہمیں بھی اتنے ہی ہے جتنا باقی لوگوں کو ہے افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں اگر الیکشن کا انکات جیسے تیسے ہو بھی رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر لوگوں نے اعتبار نہ کیا اس کے اوپر یقین نہ کیا اس کے نتائج کو تسلیم نہ کیا تو پاکستان نئے صحانیات کو برداشت نہیں کر سکتا اس کا متحمل نہیں ہے ہم بہت مشکل صورتحال میں کھڑے ہیں عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ کھٹن ہو چکی ہے ہم سیاسی طور پہ معاشی طور پہ اتنے شکنجے میں قسے جا چکے ہیں کہ اب غلطی کی گنجائش باقی ہے نہیں تو میرے خیال میں اس ملک کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے پوشش کر رہے ہیں خدا رہا لوگوں کو سپیس دیں اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھیں ورنہ ایک نیا سانے ہمارا منتظر ہے جس کو سہارنے کے قابل ہم ہے نہیں نواز شیف صاحب چوتھی مرتبہ جس انداز میں وہ اپنے آپ کو پور اعتماد بھی ہیں کہ میں وزیر صاحب بنتے ہوئے یعنی کہ آ رہا ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھوٹو اور مختلف حصر حاصل اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک عمر ہو جاتے ہیں آپ بھوٹوں کے سہارے تسمو کے سہارے یا ایسا لیبل لگا کے اقتدار میں آ بھی گئے تو آپ کی سیاسی ارننگ کیا ہے اچھا وہ جیسے جیسے بھی اگر آ بھی جائیں مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات پہ لاحق ہو رہی ہے کہ جو ان کے خیالات میں سننا ہوں جلسوں میں خاموش جاتے ہو تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ چار سال بیٹھے رہے ہیں تو کوئی انہوں نے اچھا ہومور کیا ہوگا اور ان کے پاس کوئی پیس آف وزڈم ہوگا جو اس ملک کو کیونکہ ان کا جو باٹم لیند ہوئی ہے کہ اس ملک میں وہ مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں ہز سیالکور موٹر میں ٹھیک نہیں بڑی میں اس کو دوبارہ بنا ہوگا نہیں اس سے بڑھ کے ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مانسیرہ میں ایک ائرپورٹ بنا دیا جائیں جب پھر مانسیرہ ان کو پتہ بھی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے آپ بھی شاید گئے ہوں کاغان ناران کے طرف جو گلت گلتی طرفت آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ میٹرو چلانا چاہتے ہیں میں اس بات کو لے کے حیران ہوں کہ پہاڑ پہ رہنے والے لوگوں کو میٹرو کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے وہ میٹرو کیسے چلے گی وہاں پہ اچھا وہاں پہ بھی کیا ہے اب میں اس بات کو لے کے بھی بڑا حیران ہوں تو ہمیں ظاہری سی بات ہے تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے خیالات ہیں مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے بڑا کہ اگر وہ بن گئے اور ان کا سارا فوکس ائرپورٹس بنانے پہ اور میٹروز پہ ہوا تو پھر تو مجھے شیروز المروت کا جملہ جاد آگئے پھر تو خدا نے خاصے پاکستان مڑ گیا تو یہ تھوڑا سا میرے خیال ان کو اپنی ریریکشن ٹھیک کرنی چاہیے اور وہ لوگ نون لیگ کے اندر کہ جو تھوڑے سے ہمیں لگتا ہے کہ سینسپل لوگ اور بعض کتبات کرتے ہیں سادھ رفیق جیسے لوگ ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں کہ جو بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پر کیسے آکے بڑھنا ہے یا ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے ان لوگوں کو سننا چاہیے اور ائرپورٹس بنانے کی طرف نہیں بلکہ ان ایشیوز کی طرف جانا چاہیے کہ جو واقعی اس ملکے ریل ایشیوز ہیں جن کو ایڈریس کر کے ہم اس کو آگے لے جائے جا سکتے ہیں تو اگر ان کی ترجیحات ٹھیک ہوئیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ چوتھی بار ان کا پرائیم سٹر بننا خدا نہ خاضر پاکستان کو ایک نئے سانے سے دو چان نہ کر دے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کسا حضرت خدمت ہوں گے چلا دیجئے اللہ حافظ